موسیقی 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 دماغ میں میرے چل نہیں تھی راہول گاندھی نے جیسا کی بول آئے کہ ہوں فرنک پٹ پر کھیلیں گے اور انہوں نے کھیلا اور اپنا دوسرا چھکہ جڑ دیا تین چناؤں دیتنے کے بعد پہلے چھکہ مارا تھا دوسرا چھکہ پرینگا گاندھی اور تیسرا چھکہ جڑ آ جوترہ اجید سندھیا کو لانے کا جوترہ اجید سندھیا کے آنے کا مطلب اتر پردیش میں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپس میں جوترہ جیسندیہ برہممن ہے برہممن بورٹ بینک کو ٹارگٹ کریں گے پشمی اتر پردیش میں مسلم اور برہممنوں کا بہت بڑا گڑ جوڑ ہے جس کو بہت اچھی طرح ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جو برتمان میں بھاچکا کا بورٹ بینک ہے تو راہل گاندی نے جو ماسٹر پلاننگ کی ہے یو بی کے لیے بہت شاندار طریقے سے کی ہے جس کی بانگی سندیہ جی کو لانا مجھے لگتا ہے یہ ماسٹر اسٹوک دوسرا ہے جو کسی میڈیا کو نہیں دکھرا میڈیا کیول پرینکا گاندی اور راوٹ بڑرا کے آس پاس مڑنا رہا ہے ایک بھوری کی طرح یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پرینکا گاندی اس لیے راجمیتی میں آئی ہیں کیونکہ بڑرا جیوہ بڑے الجام ہیں بڑا ہلٹا سیدھا کام کیا ہے یہ موڈی میڈیا فیل آ رہا ہے جو بھی نیوز پھیل آ رہا ہے اور سندھیہ جی روڈ شو میں تھے ساری چیزیں تھیں اور موڈی میڈیا خارج کر رہا تھا کہ روڈ شو جو ہے بڑا کامیاب ہوا ہے نہیں ہوا ہے بھاچپا کے نیتاؤں کی مقتار اباس نکوی کی پھرکرے آئی چوچے مربع کی طرح تو انہوں نے ورڈ سی یوز کیے لیکن یہ بات تو ماننے والی تھی کہ اگر پیٹ میں درد میڈیا کے نہ ہوتا تو شام ہوتے ہوتے ان سارے موڈی میڈیا چننلوں پر بحثنا چلی جاتی ہے یہ ایک بانگی دیکھ لیجئے ان میڈیا چننلوں کی بیچینی دیکھ لیجئے اور ساتھ میں راہل جی کا وہ بھاشن میں سن لیجئے جس میں وہ بہت جوڑدار آجے بولتے ہیں کہ چوکیدار چوڑ ہے اصل معنی میں تو یہ روڈ شو راہل گاندھی کا تھا پرنگا گاندھی ایک ایکسٹر کلاکار کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں کی بھاشن بھی نہیں دیا راہل گاندھی سارا معاملہ سمحالتے نظر آئے ایک کانسٹرٹینسی میں پرچار کرنا ایک الگ بات ہے اور ایک مہا سچیب بن کر کے پردیش میں آنا ایک الگ بات ہے تھوڑا نروس تھیں پرنگا گاندھی بہت نروس تھیں مسکرا کر چار گھنٹے وہ بیٹھی رہیں ہاتھ ہلاتی رہیں میں بھی دیکھ دیکھ کر کہ ان کا روڈ شو کا آنند لے رہا تھا لخنو اس لیے نہیں گیا کیونکہ بھیڑ کا حصہ میں کبھی رہا نہیں اور نہ بننا چاہتا ہوں میں کیول دیش کا وہ حصہ ہوں جو جندہ ہوں اور جندہ رہنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو دیکھ لیجئے راہل اور پرینکا گاندھی کا رت جہاں سے بھی گزرا سارک کنارے لوگ کھڑے تھے چھاتوں پر لوگ کھڑے تھے پرینکا گاندھی کے نام کنارے لگے تھے روڈ شو کے دوران پرینکا اور راہل نے چاہ بھی تھی ان کا رت داروں میں اولج کر رکا بھی جس کے بعد بس کی جگہ کار میں سبار ہونا پڑا لیکن ایک بات جو تھی وہ یہ کہ راہل پرینکا کا جوش کبھی بھی کم نہیں ہوا اس کے بعد روڈ شو آگے پڑا پرینکا کے مطابق ہی رہا تو پرینکا کی پہلی سیاسی پاری ہی تھمکے دار ہو جائے گی لکنو سے سپریہ بھاردواج اور کمار احمشیق کے ساتھ آج تر چوکی دار چوکی دار چوکی دار چوکی دار دیکھئے دیش کے چوکی دار نے اکتر پردیش اور باقی پردیشوں سے پیسہ چوری کیا ہے بھائیو سینہ سے پیسہ چوری کیا ہے آج آپ ہندو اکبار پڑھئے کل کا ہندو اکبار پڑھی اس پر تاب لکھتا ہے نرینڈر موڈی نے پانلال نگوزیشن کیا نرینڈر موڈی جی نے براشتہ چار کا جو کلانس پر اس کو لکھایا اور انیل امبی رحمانی کو بیس ہدار کرو روپے کا فائدہ چوکی دار نے پہنچایا تو چوکی دار اب دیکھئے اکتر پردیش اگر اگر اس دیش کا کوئی سینٹر ہے کوئی دل ہے تو یہ اکتر پردیش ہے اس بات کو آپ مانتے ہو اور اب میں نے پریانکا اور سندیا جی کو یہاں کا جنرل سیکٹری بنایا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ اکتر پردیش میں جو سالوں سے انیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف ان دنوں کو لڑنا ہے اور اکتر پردیش میں نیائے والی سرکار لانی ہے ان کا لکش ان کا لکش لوگ سبہ میں ضرور ہے مگر ان کا لکش ویڈان سبہ میں کانگریس پارٹی سرکار بنانے کا ہے اور ہم یہاں پہ فرانچ پوٹ پہ کھیلیں گے بریک پوٹ پہ نہیں کھیلے والے ہیں اور جب تک یہاں کانگریس پارٹی کی بچار دارہ کی سرکار نہیں بنے گی تب تک سندیا جی اور پریانکا جی اور میں چہن سے نہیں رہیں گے ہم یہاں پہ اکتر پردیش میں یوہوں کی گریبوں کی کسانوں کی سرکار رائیں گے آپ سب نے اتنا پیار بڑا سواجہ دیا آپ سب سندیس پارٹی کے قارے کرتا لفنوں کی جلتا آپ سب کو میں سل سے دھنے آت کرنا چاہتا ہوں نمسکار چھوکی دار چھوکی دار چھوکی دار موڈی میڈیا میں سب سے زیادہ پریشانی انجراؤں کشب کو تھی ایک بات کو لے کر کی چھوکی دار کو چور بولا جا رہا تھا انہوں نے ایک اپنی بحث بٹھا لی آج تک چینل کے تھو بس لے کے گئیں بس کو پیچھے کھڑا کیا کہ ہم بس سے آتے ہیں بتانے کے لیے اور وہاں بحث چھیڑ دی انہوں نے انہوں نے سوال کیا کانگریس کے پروقتہ سے کہ صاحب یہ بول لے تھے چھوکی دار چور ہے صاحب پردہان منطری کو ایسا بول لے کیا انسلٹ نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مرمون سنگھ کو چور نہیں بولا گیا تھا تب آپ کا میڈیا چپ کیوں تھا تب آپ کا میڈیا کیوں آباز نہیں اٹھا رہا تھا پرمپراہ تو موڈی جی نے چالو کیے تو اس پرمپراہ کو اب چلنے دیجئے پرمپراہ جتنی موڈی جی گرائیں گے اتنی پرمپراہ گرے گی اور صحیح بات بھی ہے جو گھر کا بڑا وقتی ہوتا ہے جو اس کے اندر عیو ہوتے ہیں جو بھاشا کا یوز کرتا ہے اس کے بچے بھی وہی بھاشا سیکھتے ہیں شاید آپ مجھ سے سہمت ہوں گے دوستو اور اے سہمت بھکت ہو سکتے ہیں جو ڈاؤن ہمیشہ ڈس لائک کرتے ہیں میرے ویڈیو میں ان کا بھی سواغت کرتا ہوں کرتے رہیے میں اس کا برانی مانتا ریلی میں ایک نعارہ لگ رہا تھا چوگیدار چور ہے چور ہے اور میڈیا بھکتوں کو لگ رہا تھا کہ ان کی توہین ہوئی ہے اب کیا مطلب سمجھا جائے اس شو کا کہ آنے والے سمیں میں ہونے والا کیا ہے آنے والے سمیں میں کیا کانگریس اپنی الگ جگہ بنا پائے گی کیا کانگریس اپنا الگ نظارہ بنا پائے گی کیا کانگریس کی پرنگی گاندھی ایک نئی پہچان کانگریس کو دے پائیں گی کیا پرنگی گاندھی تو مجھے لگتا ہے کہ پرنگی گاندھی کامیاب ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ بھیڑ کھینچی ہے جیسا کہ آپ پہلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں جو میں نے ڈالے ہیں اس میں پورے میڈیا کو اپنی طرف آگرشت کر لیا آج پورے دن وہی چلا برنا تو موڈی جی جہاں جاتے تھے آج برندہ ون منو نے بھاشن دیا وہاں کیمرے میڈیا کے نہیں تھے آج کیمرے پرنکا کے چاروں طرف تھے پرنکا گاندھی کے چاروں طرف تھے تو آج وہ دن تھا یو بی کی کانگریس کو ایک جیشن مرانے کا جب پرنکا گاندھی نے اس رازنیتی میں ایک کیول دستک دی ہے اب پرنکا گاندھی چار دن تک وہاں رہیں گی اپنے لوگ سوا کے تیتالیس لوگ سوا جو ہیں ان کے کارکرتاؤں سے ملیں گی لیکن کارکرتاؤں کو ایک آشواشن چاہیے ہوتا ہے ایک پہچان چاہیے ہوتی ہے کیا پرنکا گاندھی کامیاب ہو پائیں گی کیا پرنکا گاندھی ان لوگوں کی بات سن پائیں گی جو دوہزار چودہ سے سوشل میڈیا پر یو بی میں لگے ہوئے ہیں کیا ان کی پہچان ہو پائے گی شوشل میڈیا پر لوگوں کی کیا ان کو سمان مل پائے گا یہ پرنکا گاندھی جی کے سامنے چن ہوتی ہیں کیا وہ ان کو اتنا عادر دے پائیں گی جو بینہ کسی لالچ کے کانگرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا جڑے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے رہیں گے کیا پہچان پرنکا گاندھی ان کو دے پائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ پرنکا گاندھی اپنے بھائی کی طرح ساری سکس بولوں پر چھے چھکے ماریں گی کیونکہ تین چھکے راہ الگاندھی مار چکے ہیں اور تین چھکے ابھی باقی ہیں دیکھتے رہیے چوتھا پانچ پہ چھٹا بھی آنے والا ہے اور جو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے دوستو یہ کیسے لگے میرے بیچار جرور اور ریپورٹنگ جرور لوگوں میں شیئر کیجئے گا دوستو اور آپ کو اچھا لگے تو بہت زیادہ شیئر کیجئے گا ریٹویٹ کیجئے گا فیس اوپ پر ڈالیے گا وارسے پہ چلائیے گا اگر آپ مجھ سے سہمت ہیں تو ٹھیک ہے دوستو جہن جلدی ہی چینل کا نام ہم بدلیں گے ایسا نام رکھیں گے جو تھوڑا سا ایسا لگے کہ ہاں باقی انفارمیٹیو ہے ابھی تو رکھتا ہے شاید کسی پارٹی کا ہے لیکن ہم چینج کریں گے دوستو جہن دوستو